دلکل ایسے ہے وہ جب فیفٹی تری میں لاہور مارشلہ لگا تھا مطلب پاکستان بننے کے چھے سال بعد کی بات ہے تو جنرل آزم خان تھے اس میں جنہوں نے لاہور میں آمن قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بڑے رائٹس ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک منورٹی کے اگنسٹ رائٹس ہوئے تھے لاہور میں جن کو ایکس کمیونیکیٹ کر دی ہم نے تو وہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو حل کرتے ہیں انہوں نے تمام علماء کو دعوت دی انہوں نے کہا آپ آ جائیں اور مومن کو ڈیفائن کر دیں پھر ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ اس پہ پورا اترتے یا نہیں اترتے دس دن بیٹھ رہے نہیں ہوا فیصلہ اب والش ہو گئی یہ صورتحال ہے کہ وہ اس پہ کنسنسیس ہی نہیں ہے بھائی تو یہی آپ کنسنسیس کی جو ایپسنس ہے وہ آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ اس ڈیبیٹ سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ کیپٹ ٹو یورسیلف یہ مزمل شاہ کی آپ نے کلپ سنی ہے جس میں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ففٹی تھری میں جو رائٹس ہوئے تھے اور جنرل آزم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اگرچہ اس کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں اور یہ واضح طور پر بیان دے چکا ہوا ہوں کہ نائنٹین ففٹی تھری کا جو رائٹس ہوئے تھے اس کے پیچھے قادیانی جو ہے وہ سارا منصوبہ بندی تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کو ایک سبق دینا چاہتے تھے اور ففٹی تھری سے پہلے جو ہے میں نے قادیانیوں کے اپنی زبانی قادیانیوں کے اپنے مجلہ اور اپنے جو ذرائع ابلاخ ہیں وہاں تصاویری اور دیگر تحریری ثبوت اور ان کی زبانی ثبوت یہ دیئے کہ انہوں نے ففٹی تھری سے بہت پہلے اپنے لوگوں کو مسلح تربیت دینا شروع کی ہوئی تھی سیٹیز میں کیسے جنگ کرنی ہے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے کیسے بیس بدلنا ہے اس ساری ٹریننگ جو ہے ان کو پہلے سے دی گئی ہوئی تھی اور یہ ایک موقع چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو جس کی وجہ سے سٹیٹ اور پاکستان جو مکمل طور پہ کادیانیوں کے ہاتھ میں تھی جو آج بھی ہے تو وہ اس سے پورا بینیفٹ یہ لینا چاہتے تھے کہ ایک بار مسلمانوں کو کرش کر کے ان کو مار کر پھر دائمی طور پہ پاکستان کو الانی یا کادیانی ریاست بنا دیا جائے اور اسی لیے دس ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا حالانکہ ان کی ڈیمانڈ صرف مذہبی بھی نہیں تھی یعنی مذہبی بھی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ریاستی اداروں میں وہ نہیں دی جاتی نوکریان نہیں دی جاتی جو بڑے بڑے عوضے ہیں یہ کادیانیوں کے پاس ہیں اور ہر فیلڈ میں جو ہے کادیانیوں کو مرات اور کادیانیوں کا تو یہ اس کے پیچھے دو ریزن تھے ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اس کی جگہ وہ بروزی اور ذلی نبی کی صورت میں مرزا کادیانی کو مانتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں اسلام کا کوئی جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو تباہ کر کے اور ایک نیا ایک مذہب کی تھی یہ تو مذہبی پہلو تھا لیکن اس کا سیاسی پہلو اور یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں ریاستی اداروں پر کادیانیوں کا راج تھا جو آج بھی ہے تو اس کے اوپر یہ ایک پروٹیسٹ تھا ایک صدا تھی اور ایک حق ایک ایک بالکل جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو صرف اس لیے صدارت دیں یہ کریں وہ کریں جو کہ جس کا تعلق کادیانی مذہب سے ہے یا کسی خاص یعنی میرٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں صرف مذہبی عقائد کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے تمام اداروں میں تو یہ مضمل جو کہ بہت ہی حرام زیادہ جو ہے یہ اس نے پہلے بھی بہت سارے جوڑ بولے تھے تاریخ کو مس کیا تھا یہ قوم کو ایک مکمل اور مکمل نئی جنریشن کو جو ہے نا یہ گمراہ کرنے کے مشن کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کا ہر جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی اس کے اوپر جو اتراز کیے تھے اس کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا ہاں ایکس کمیونیکٹ کس نے سب سے پہلے کیا اس حرام زادے کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اٹھارہ سو نبے کی دہائی میں جو ہے نا مرزا قادیانی نے پہلے مسلمانوں کو خارج اسلام کہا تھا جس کی یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کی کتب میں یہ وہ ہر جگہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مطلب جو اس کو نبی نہیں مانتے وہ خارج الاسلام ہے جنمی ہیں حتیٰ کہ اس حرام زادے قادیانی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ رنڈیوں کی اولاد ہیں جو مجھے نبی نہیں مانتے جو میرے پہ ایمان نہیں لے کیا تھے اور اس کے علاوہ دیکھئے انیس سو چوہتر کے اندر جو ہے کیا ہوا تھا یعنی جو مسلمانوں نے تو شام کو جو اسیمبلی کے اجلاس ہیں شام کے وقت آکے قادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا تھا لیکن دوپہر میں جب بیعث جا رہی ہو رہی تھی تو اس سے پوچھا گیا مرزا ناصر سے کہ تم قادیانی لوگ جو ہے مسلمانوں کو کیا سمجھتے اس نے واضح طور پر کہا تھا تکفیر کی تھی اس نے واضح طور پر یہی کہا تھا جو مرزے پہ ایمان نہیں لاتا وہ خارج اسلام ہے اور اس کے بعد دو تین گھنٹوں کے بعد مسلمانوں نے پھر جو ہے ان کو ایکس کمیونی کے ہٹ کر دیا یہ وہ یہ حرام زیادہ یہ مادر چود یہ جھوڑ بول رہا ہے تو سچائی یہی ہے اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ جو ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مرزے کے کیا کلیم ہے مرزے کے کلیم تو یہی ہے کہ وہ ہی نبی ہے اور جو اس کو نہیں مانتا وہ انہوں مسلم ہیں تکفیر انہوں نے اٹھارہ سو یعنی مسلمانوں کو خارج اسلام انہوں نے اٹھارہ سو نبی میں کیا تھا اور یہ مادر چود آج کیا باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہماری جو ہے کامیابی مثلا اس کا مجھے جو انسٹرنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت آحمدیہ کے خلاف اسلام میں اسیمبلی میں ریفرنس ہوا ہوا تھا تو یہ ان دنوں میں میں اسلامباد میں ہی تھا تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے یوسف خٹک یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرانٹیر کے بڑے پرومننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا تو وہ وہ روز وہاں آکے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسیمبلی میں کیا واقع ہوا کیا نہیں ہوا اور وہ ان کو ان کے خلاف کے یہ کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے میمبرز کے خلاف اور جنہوں نے وہ سپانسر کیا تھا ریزولوشن تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنا لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آئی تو میرا بھی مجھے بھی یہ کر دی ہے مروان کیا ہوا کہتا ہے کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھائی بھائی ہیں تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا میں بھی اگر سیکرٹ پیلٹ ہو تو میں دوں گا لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائیں گے تو میں نے کہا بھئی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو میزہ ناصر نے وہ ان کو ناصر ناصر کہتا تھا کہ وہ یہ آکسوڑ میں یہ اکٹھے تھے اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں اور میں مسلمان ہوں میں تو وہاں لوفر تھا مسلمان تو یہ تھا مسلمان تو یہ تھا تو پھر اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا میں کیا کرتا تھا تو اس کے جاتے تھا مجھ میں تو یہ حمد نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں کیونکہ میں نے تو دیکھا وہ ہے میں نہیں ہوں یہ بات ہے تو یہ کیسے لیکن کہتا ہے جی آئی تو اس نے وہ تو بڑی زد میں تھا کہتا ہے نہیں یہ نہیں میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ یہ سہول آئے گا جو جماعت ایندیہ کا بیسک پرنسپل ہے اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھیں میں نے کہا بھی مجھ اب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہے اس کو تو امبیگوس نہیں رکھ سکتے ہیں تو برہل اس طرح سے ہاں تو سن لیا مضمل شاہ اور کوری اوے در دیکھ ایکی کینڈ ہے اور یہ تو مان رہا ہے جو جدی پوشتی مرزئی ہے اور ویری ویل نون مرزئی ہے اچھے بھی ہو جو اندک کوری اوے پوچھ جا کے ہو دیکھا لوں کہ انیس سو چو اتر دے ویچ مرزے نے کیا سی کے جڑا سنو ساڑے مرزے نو جڑا نبی نہیں مانتا ہوں مسلمان نہیں ہے گا خارج اسلام مسلمانہ نو پہلے اینہ نے اکرار دیتا سیم مادر چودا ہے تھے بول گا کشتی در پتر دس انفرمیشن پھران دیو مانچو دو تزی کسی اور سوسائیٹی چوندے کسی اور ملکی چوندے ہوتے کدھ دا تاڑی صدیان کا دیتا ہونے سیاں نچوڑ بول دیو مانچو دو اگے ایک ستم زدہ ایک مسئیبہ زدہ قوم نو تو مانچو دو تاڑی رہن دیت ساندی کسر تو ہوں اور یا مقبول ہوئے یا کوئی بھی مانچو دھون ہے سب دے سب مانچو ڈس انفرمیشن تاریخ نو مس گرن دے نا پاک مشن دے اٹھے قائم نے ہاں مزمل شاہ جے تو حلالی ہے دے جو جواب دے کہ کنے پہلے جو ہے خارج جلسلام مسلمان ان کے دس مادر تپاہ یا جس چیز دہ تنہوں نے پہتا پہنچو دا جو سیسبل آدمی ہوتے تھے اس موزو سے نہیں بول دا تو ہے تھے پہنچو دے این نہیں یہ دے آدھے جواب دے